اسلام علیکم مائی یوٹیوب فاملی پریشے عمر ویلوگز میں آپ سب کو ہشامدید امید کرتی ہوں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب ابھی ہو رہے ہیں دوپہر کا ٹائم اور میں یہاں پہ انجوائے کر رہی ہوں سٹوبری کیونکہ آپ کو پتہ ہے سٹوبری کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس موسم میں سٹوبری ویسی بہت اچھی لگتی ہے میں نے تو پرچاٹ مسئلہ ڈالیا ہے ہاں ہاں کیا ٹیسٹ آ رہے خیر آپ مجھے بتائیں کہ آپ اسے کس کس کا سٹوبری پسند ہے کیونکہ اس کا کھٹا مٹھا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو جناب آج میرے کچن میں بن رہا ہے بہت سپیشل بریانی میں بنا رہی تھی سندھی بریانی تو میں نے کہا کیوں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ میرے سسر آدمی کی بریانی وہ سب کو بہت پسند آتی ہے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایم ایم یہ والی نئی جو بریانی ہے اس کو بنا کے کھائیں خوب انجوائے کریں گھر والوں سے طریفے لوٹیں تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو چیکن لیا تھا اور یہ میں نے تین سے چار بڑے سائز کی پیاس لیا تھے جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے دو بڑے سائز کی ٹیماتر لیا تھے کافی بڑے ٹیماتر تھے اس لئے میں نے دو ہی یوز کی ہے اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں میں نے دو بڑے سائز کی ٹیماتر ہیں جس کو میں نے باریک پر ہی کٹ کر لیا ہے مسالے کے لیے اور یہ میں نے دھنیا اور پودینہ تھا تھوڑا سا میں نے اس کو اچھے سے دھو کے چھوٹا چھوٹا کٹ کے رکھ لیا ہے جو کہ گارنشنگ میں بھی کام آئے گا دم کے لیے بھی کام آئے گا اور تین ہاری مرچے اور ایک چمت سو آف کا میں نے لے کر اس کو اچھے سے پیس لیا تھا اور یہ تین سے چار ادر جو ہیں وہ ہاری مرچے ہیں ٹوٹل پانچ ہیں اور باریک باریک پرے کریں میں نے ادھر کا تیسٹ یہ ہے جو ہم اس کو یوز کریں گے اور اب چلتے ہیں جو کھرے مسالوں کی طرف کھرے مسالوں میں بھی میں آپ کو بتا دیتی مجھے جو چیزیں میں نے استعمال کی تھیں اور جوی کھرے مسالوں میں جو چیزیں میں نے استعمال کی تھی وہ تھی جوی املی اپلی کی گھٹلیاں تھی ٹھیک ہے آٹھ سے نو در کی املی کی گھٹلیاں تھی ٹھیک ہے اور آٹھ تھے جو تھے علو بخارے کی گھٹلیاں تھی جو کہ میں نے یہاں پر دھوکے یوز کروں گی اس کو اور تین میں نے سبزلائچے لی تھی ٹھیک ہے اور جیفل جلویتری تھوڑے سے میں نے لی تھی اور ساتھ میں آٹھ سے نو لانگ لیے تھے اور چھٹی کالی مرچ ثابت لی تھی اس کی چار پانچ جس کے بھی میں نے دانیں لے لیے تھے ٹھیک ہے اور دو سینیمن سٹیکس میں نے لے لی تھی ٹھیک ہے دارچینی یعنی اور یہ جی تیز پات دو پڑے ہیں جس کو میں یوز کروں گی اور زیرا زیرا میں نے ون ٹیبل سمون جو ہے نا وہ بھڑ کے استعمال کیا ہے کیونکہ مجھے کھانے میں نا زیرا ویسی بہت اچھا لگتا اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم کر سکتے لیکن مجھے زیادہ پسند ہے تو میں نے زیادہ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے لیمو کا رس جو تھا دو بڑے سائز کے لیمو میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے یہ ان کا رس نیچوڑ لیا ہے اس کو بھی میں جو ہے وہ اس میں آئٹ کروں گے مسالے کے اندر جب میں آئٹ کروں گے تو آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ اب اس کے علاوہ ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں دہیں چاہیے ٹھیک ہے ہاف کپ جو ہے وہ میں نے دہیں کا لیا ہے ہاف کو ٹوری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے جتنے دہیں یوز ہوگی آدھی دہیں میں یوز کر رہوں گی آدھی میں بعد میں رکھ دوں گی اور یہ میں نے ایک کلو چاول لیے تھے ٹھیک ہے اس کو میں نے پانی بھی گو کے رکھ دیا ہے اور یہاں پر جی اب ہم بنانے لگے ہیں مسالہ تو اس کے لیے میں نے جو پیاس تھا اس کو آئل میں ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے جو ہے میں بھونوں گی بھوننے سے مراد ہے جیسے ہی یہ سوتھے ہو جائیں گے ہلکے ہلکے اس کا کلر چینج ہوگا پیاس کا تو اس میں میں دوسرے انگریڈینٹ جو ہیں وہ شامل کر دوں گی ٹھیک ہے تو سپیڈ من تھوڑے آہستہ بھی رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ بچے سے دیکھ سکیں اور یہاں پر اب پیاس کا جو رنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینج ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں لسن ادرہ کا پیش شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو بھونیں گے ایک سے دو منٹ تاکہ اس کی جو بھی سمیل وغیرہ ہے لسن ادرہ کی وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے پک چاہیے اچھے سے اس کے بعد اچھے سے اس کو بھوننے کے بعد ہم اس میں آٹ کر دیں گے تو یہاں پر جناب ہم نے ٹیماتر آٹ کر دی ہیں ٹیماتر ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور جو میں نے سونف اور ہری مرچوں کا پیس پینا تھا وہ بھی میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے اب اس میں نمک حضب ضرورت جتنا آپ کو چاہیے اپنے ٹیسٹ کے مطابق مرچیں ٹھیک ہے حلدی کالی مرچ اور دادر مرچ یہ سارے مسالہ ڈال کے اس کو میں اچھے سے بھونوں گی ٹھیک ہے اس کو بھوننے کے بعد جو میں اس میں زیرہ اٹ کر رہی ہوں اور جو کھڑے مسالے تھے وہ بھی اٹ کر دیا ہے جس میں املی آلو بھارا سینیمن سٹیک کالی مرچ کالی مرچ اور لونگ وغیرہ اور سب زلائچی شامل ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے میں ٹھیکن ڈال کے بھونوں گی ٹھیک ہے مسالہ جو ہے وہ اچھے سے ٹھیکن بھی ہمارا تھوڑا سا گل جائے ٹھیک ہے یعنی ایٹی پرسنٹ تک ہمارا چھیکن جو ہے وہ ٹھیکن ہونا چاہیے باقی جو ٹھیکن ہے جب ہم چاولوں کو دم لگائیں گے تو اس میں وہ پک جائے گا تو یہاں پر میں نے کالی مرچ تھوڑے سی اور آٹ کی تھی کیونکہ مجھے ٹھیکھا ہماری کھنے میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے بریانی کو تو اس نے کالی مرچ تھوڑے سی اور ون ٹیبل سپون آٹ کر دیا تھا اور یہاں پر میں نے تین سو چار ٹیبل سپون اس میں دہیں کے آٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے تاکہ دہیں کا جو پانی ہے جب تک سوک نہیں جاتا تب تک ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے اور مسالہ نیچے لگ رہا نہیں شاہیے کیونکہ دہیں اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اسے مسالہ نیچے بھی نہیں لگے گا اور جب تک اوائل اوپر نہ آجے تب تک آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ ساری میند چاہتی ہے وہ مسالے کے بھوننے کی ہوتے ہیں جتنا اچھا جتنی زیادہ آپ اچھے طریقے سے مسالے کو بھونیں گے اتنا اچھا جو ہے وہ بریانی میں مسالے کا ٹیسٹ ڈیوالب ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہیں گے آپ پر اوائل آنا سٹارٹ ہو گیا اور ہم آپ کو رسک نکالا تھا Chore. اچھے سے اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد میرے پاس نیشنل کا مسالہ پڑھا ہوئا تھا صندہ بریانی کا اس کے لئے میں لازمی ڈالتی ہوں جب میں صندہ بریانی بناتی ہوں تو وہ میرے پاس پیکٹ پڑھا ہوئا تھا تو میں نے یہاں سے ایک پیکٹ نکال کے اس میں آئیٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے بھونوں گی بھوننے کے بعد میں میں پانی آئٹ کر دوں گی پانی آئٹ اسے لے کروں گی لکھنا یا سٹارٹ ہو جائے نیچے نہ لگے اور ہمارا چکن ہے وہ 80% تک ٹینڈر ہو جائے تو میں نے اس میں آدھا گلاس میں پانی کر ڈالا تھا اور اس کو میں ساتھ ساتھ چلاتے جاؤں گے تاکہ نیچے جو ہے وہ مسالہ نہ لگے ساتھے ساتھ اب ہم اس میں کیا کریں گے جیسے آل چھوڑا سٹارٹ ہو جائے گا مسالہ ہمارا تیار ہو جائے گا تو جو ہم نے دھنیا باریکٹی بھی آدھرک ہری میٹ چوئے تھی ہم اس میں آرٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ہاف ہم اس میں آرٹ کریں گے ہاف جب ہم چاولوں کے تیارے لگائیں گے تو اوپر گارنشن کے طور پر ہم تب بھی آرٹ کریں گے تو ہم نے سانہ نہیں ڈالا یہاں پہ میں نے ہاف آرٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور ہاف میں نے بچا لیا ہے اب جنا آپ میں چک کروں گی کہ چکن ہمارا گل چک ہے کہ نہیں تو یہاں پر میں چکن نکال کر چک کر رہی ہوں تو 80% تک چکن ہمارا ٹینڈر ہو جائے تھا جتنا ہمیں ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے چاول میں میں نے زیرا ڈالا ہے ون ڈیبل سپون ٹھیک ہے ایک میں نے سینیمن سٹک لیتی جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے وہ میں نے اس میں آٹ کیا ہے دو میں نے سبز لائچوی آٹ کیا ہے اور دو تین میں نے سابوت جو ہے وہ کالمرش آٹ کر دیا ٹھیک ہے جب اس کو بالا نہ سٹار ہو جائے گا تو میں ونگر آٹ کر دوں گی چاول ہمارے کھلے کھلے رہے ہیں وہ ٹوٹے نہ تو یہاں پر پانی کو جوشہ نے لگیا تھا تو میں نے یہاں پر چاول آٹ کر دیا ہے جیسے ہی چاول بھی ہمیں ایٹی پرسن تک کوک چاہیے یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایزیلی جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے چاول اس کا مطلب ہے کہ وہ کنی پہ ہیں اور ٹونٹی پرسن جو ہے جب وہ مسالے سمائٹ کروں گی تو وہ ہو جائیں گے یہاں پر نیچے میں نے مسالے کا آئل ڈالا تھا اس کے اوپر میں نے چاول ڈالے ہیں چاول ڈالنے کے بعد میں نے اس پر چکن ہمارا تیار ہو گیا تھا وہ ٹال دیا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی دہیں لے کر اور زردہ رنگ اس میں مکس کر کے چکن کی اوپر ڈال دیا ہے اس کے اوپر اجثر کا کلر بڑا ہے گا اور یہاں پر میں نے جو دھنیا ادرکھاری مرچے اور ٹماٹر تھا جو میں نے تھوڑا سا بچا لے تھا وہ میں اس کے اوپر گارنش کر دیا ہے اور یہ فائنل جو لیئر تھی اس کے اوپر میں نے اچھے سے گارنشن کر کے اگر آپ کو دم پر رکھوں گی گیلہ کپڑا کر کے نیچے میں تواہ رکھوں گی آپ کے پاس روٹی پکاتے ہیں پین بغیرہ وہ رکھیں آپ کو دم لگا دیجئے گا پندرہ سے سترہ منٹ تک تو میں نے بھی پندرہ سے سترہ منٹ تک لگایا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دم میں نے اب اتار دیا ہے اور اب میں جو ہے جب چاول کھاؤں گی تو اس کی لکھ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں اس میں آپ کو میکس کر کے دکھا دیجئے ہوں لیکن جب میں یہ کھانا کھانے لگی تھی تو میں نے کہا چلے میں اس کی لک آپ کے ساتھ شیئر کر دیجئے ہوں یکین جانے یہ اتنے مزے کی بنے اتنا یمی بنے تھے کہ آپ خود کھائیں گے تو املیاں چاہتے رہ جائیں گے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ میں نے پانے بھائی کیا تھا تو میں نے اس میں نمک بھی ڈالا تھا وہ پارٹ میں سکپ ہو گیا ویڈیو میں ریکوڈ نہیں ہوا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور مجھے لازمی ریسپی ٹرائے کر کے بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی سب کو پسند آئے کے نہیں آئے یا آپ کو کیا کمینٹس ملیں ٹھیک ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ